نمازکار چھتیز گڑھ ہے راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے اہم خبر بتا دیتے ہیں آپ کو خبر کوردھا سے ہے جہاں پر چھتیز گڑھ کے ڈپٹی سی ایم کے نام پر چرچہ تیز ہو چلی ہے سوطروں کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ویجے شرما کو ڈپٹی سی ایم بنایا جا سکتا ہے نئے نئے ویدھائک پہلی بار کے ویجے شرما ویجے شرما ویسے ایک پرہیوگ بھی کہے جا سکتے ہیں جن جو کوردھا میں کیا گیا بیجے پی کے طرف سے اور محمد اکبر جیسے سب سے زیادہ منتوں سے جیتنے والے منتری کے سامنے ویجے شرما کو امیدوار بنایا گیا لیکن جیت انہوں نے درج کرائی اور اب پہلی بار کے ہی ویدھائک کو ڈپٹی سی ایم بنایا جا سکتا ہے یہ وڑی خبر آن اس کے بعد سے کوردھا میں سمرتھک جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں پڑاکے پھوڑے جا رہے ہیں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور گھر والوں نے بھی ایک دوزے کا مو میٹھا کرانا بھی سے شروع کر دیا بھگوان پہ تو بھروسہ تھا بھر ساتھ میں ان کی محنت تھی اور پھر جنتا کاشیروات تھا بہت اچھا لگا ہے بھگوان پہ تو یقین تھا اور ان کی محنت کا رنگ جو آج نہیں کر کے آیا ہے آج ایک بار پھر کوردھا نے اپنی نئی پہچان بنائی ہے اور ہمارے ویجائے بھی ہے جو ایک دھرندھر کہہ جانے والے راجکتہ کا محول بنانے والے ویکتی کو اس جلے سے انہوں نے باہر کیا اور جنتا کا آشیروات اور ان کی محنت آج پورے پردیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھاجپا نے پھر سے ان کی محنت کے انروپ ان کو پھر سے ایک یتھا استھان دیا ہے اور یہی سب سے بڑا ادھاہرانے کی بھاجپا ایک سمانے کارکرتہ کی پارٹی ہے جس میں سمانے کارکرتہ شنے سے لے کر شکھر تک پہنچ سکتا ہے شنے سے لے کر شکھر تک پہنچ سکتا ہے سائے ہی سردار اور نئی سرکار بنانے کے لیے اپنا دعویٰ بھی پیش کیا راجپال عریجاندر نے وشنو دیو سائے کو بدھائی ویدی شب کامناہ دیئے ہیں اور سائے کو مکھی منتری نیوکت کرنے کا پتر انہیں پردان کر دیا ہے ساتھ ہی کیبینٹ گٹھن کے لیے انہیں آمنتریت کر دیا ہے حساب سار پر کیندری منتری آرجون مونڈا سروانند سنووال منسوک مانڈاویہ او ماتور سمیت ناو نیرواچت ویدھائک پدادکاری گان اور پرشت پرشاسنک ادھیکاری گان بھی موجود تھے اور وہیں شہید ویر نارائن سنگھ سٹیڈیوم بھی وشنو دیو سائے پہنچے آپ کو بتا دیں کہ آج بہت اہم دن ہے آج شہادت دیوس ہے شہید ویر نارائن سنگھ کا اور آج ہی کے دن ایک بڑا فیصلہ بی جی پی کی طرف سے لیا گیا اور اس موقع پر فیصلے کے بعد راب جیوپال سے ملاقات کے بعد شہید ویر نارائن سنگھ کی پرطیمہ کے پاس پہنچے وشنو دیو سائے اور ان کی پرطیمہ پر مالیار پند کیا نمن کیا آشیر واد لیا اور چھتیز گڑھ کے نئے سی ام وشنو دیو سائے ہونے جا رہے ہیں جن سے خاص باچیت کی ہمارے نیوز ایڈیٹر اب شیک شکل نے آئیے آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہمارے سارت موکشی منتری وشنو دیو سائے جی وشنو دیو سائے جی آپ موکشی منتری بنے پہلے آدھی واسی موکشی منتری کیا دیکھ رہے ہیں پہلی پرتیقری آنے ٹرائبلوں کی پرتی بھارتی جانتا پارٹی ہمیشہ سے چنتا کی ہے اور مہموی مرازپتی بھی آج ٹرائبل قوم کی سریمتی دورپدی مرمو مراجمان ہے جو دیش کا سروچ پد ہوتا ہے جیت کا شرے کیندر کو کتنا دیں گے پی ایم موڈی کو کتنا دیں گے بلکل ان کو شرے جاتا ہے آدھانے پردھان منتری جی بھی دناو پرچار میں آئے آدھانے گری منتری بھی آئے آدھانے راستی ادھیک بھی آئے اور ہمارے بہت نیتا ہے اور جو موڈی کی گارنٹی جو ہم لوگوں نے بھوسرا پتر دیا ہماری پارٹی نے سب کو چنتا کر کے دیئے ہیں اور آج دیش کی جانتا تھتیگر کی جانتا بھارتی جانتا پارٹی پر بشواس کرتی ہے پہلا کام کیا کریں گے اٹھارہ لاک آواز کی سوکرتی دو ڈیپ ٹی سی ام کی بارتی وشنو دیو سائے ہمارے ساتھ تھے اور وشنو دیو سائے کہہ رہے ہیں کہ پہلا کام جیت کے بعد وہ کریں گے پی ام آواز کو لے کر فیصلہ جس کو لے کر لگاتار آندولن کرتی رہی ہے جیت کشرے پردھان منتری موڈی کو لوں نے دیا کیمرہ میں راجن کے ساتھ اب شکلیت نیوزے تین شتیز گھر رائیپور اور رائیپور سے ایسی معاملے میں اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تاریخ سمبھاوید کیا ہے کب شپت ہو سکتی ہے دوبارہ دسمبر شپت گرینڈ کی تاریخ بتائی جاری ہے سمبھاوید تاریخ یہی ہے بارہ دسمبر کو شپت گرینڈ ہو سکتا ہے اور یہ بھی جانکاری آ رہے کہ ڈیپ ٹی سی ام جو بات کہی جاری ہے اس پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے دو ڈیپ ٹی سی ام ہو سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے لیکن ڈیپ ٹی سی ام تائے کون کرے گا کیندریہ نترت بتائے کرے گا راج جپال کو جلد ہی بی جے پی اس کے بارے میں جانکاری دے دی گی سوتروں کے حوالے سے کچھ پختہ سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ دو جو ڈیپ ٹی سی ام ہو سکتے ہیں اس میں ایک طرف ویجے شرما کا نام ہے تو یوسری طرف پردیش ادھیاکش ارون ساکھ وہ ذمہ داریں دی جا سکتے ہیں حالانکہ سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ہے تو چھتیز گھڑ کو اس کا نیا سی ام مل چکا ہے جس کا انتظار تھا وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور آدھی واسی سمودائے سے آنے والے وشنو دیو سائے کو مکھ منتری چنا گیا ہے تو جشن کا ماحول ہے بی جے پی ودایک دل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا اور اس کے بعد سے وشنو دیو سائے کے سمرتھک جو ہیں وہ خوشیاں من آ رہے ہیں پٹاکے پھوٹ رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں ایک دوسرے کا موں میٹھا کر آ رہے ہیں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے آپ کو جشن کی چار تصویریں دکھا رہے ہیں ایک طرف کنکوری جہاں سے چن کر وشنو دیو سائے پہنچے ہیں جشپر کی تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ جگدلپور بستر کی تصویر بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں جو ہاں پر جشن کو چھسندنز انداز میں منایا گیا کہ کارکرتہ جھونتے نظر آئے اور کانکیر کی بات کرے تو یہاں پر بھی سمرتھک ناجگا کر آتش بازی کر جشن مناتے ہوئے نظر آئے اور وہیں وشنو دیو سائے کو چھتیز گڑ کا نیا سیم خوشید جب کیا کیا تو اعلان ہوتے ہی سبھی منتریوں اور نیتیاؤں کی رییکشن بھی سامنے آئے سبھی پورو منتری سبھی پورو منتری کیونکہ منتری منڈل کا گھٹھن ہونا ابھی باقی ہے تو پورو منتریوں اور نیتاؤں کی رییکشن بھی سامنے آئے آپ کو ایک ایک کر کے سنوڑ جب سے چناؤں کی ریجلٹ آئے اس کے بعد سے کئی نام چل رہے تھے وہ سب سمبھاویت نام تھے لیکن آج راستی نیتریت نے پردیش نیتریت نے مانے پشنو دیو سائید جی کو ویدھائیت دل کا نیتا چناؤ ہے اور وہ ہمارے دیش ہمارے پردیش کی اب باگدور سمبھا لیں گے مجھے اس بات کی کسی ہے کہ ہمارے سرگوزہ سمبھاگ سے اور چھتیس گھڑ کی اتحاس میں پہلی بار کسی آدھی واشی سمبھدائے کہ ایک کسان پریبار کے سادھارت سے کارگتا ہو ویدھائیت دل کا نیتا چناؤں ہے موک ونتری چناؤں ہے بھارتی جنتا پارٹی کے ویدھائیت دل کی بیٹھا کھوی ہم سب نے سروان امتی سے ویشنو دیو سائے جی کو ویدھائیت دل کا نیتا چناؤں ہے ویشنو دیو سائے جی کےندر میں منتری رہے ہیں پارٹی کے لگاتار اجھکس رہے ہیں اور اس لیے انبھاؤں سے بھرے ہیں اور اس لیے نشید روپ سے ان کے نترتوں میں چھتیرگڑ خودحالی اور ترقی کی اور آگے بڑھے گا میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور دیکھئے اتنا سریشت کارے کرتا جس کو پرساشنیک انوپو جس کو لیجیسلیٹیو انوپو اور جو اٹل جی کی سرکار میں منتری راوہ بیکتی اور ورسوں سے پارٹی کے بوت اس طرح سے لگا کر پردیس اس طرح تک کیندری منتری منتل کے ستشتر تک اتنے سریشت کارے کرتا میرے سبھی ویدائکوں نے چین کیا میں سبھی ویدائکوں کو شادوا دیتا ہوں دھنیوا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے سریشت کارے کرتا کیا ہے ہم کرتے رہیں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے کیبنیٹ میں سب سے پہلے جو جنتہ سے کی ہوئے وعدے ہیں ان وعدوں کو لے کر کے آئیں گے اور اس کے انصار سے آگے بڑھتے جائیں گے اور چھتیزگڑھ کے نئے سی ایم کے نام کا اعلان جو ہوا تو وشنی درسائے کو چھتیزگڑھ کی کماند ساپ دی گئی بی جی پی ویدائک دل کے بیٹھے کے بعد سی ایم کے نام کا اعلان ہو چکا ہے بی جی پی نے پہلی بار چھتیزگڑھ میں آدھی واسی چہرے کو کماند ساپی ہے اور اس بات کی مانگ جو ہے بہت لمبے عرصے سے ہو رہی تھی لیکن تئیس سال بعد یہ مانگ پوری ہوئی اور آدھی واسی سی ایم کو باگڈھو مل پائی وشن دیو سائے چھتیزگڑھ کے نئے سی ایم ہوں گے بی جی پی ویدائک دل کی بیٹھک کے بعد سرو سممتی سے یہ فیصلہ لیا گیا ویدائک دل کی بیٹھک جیسے ہی ختم ہوئی سائے کے سمرتھن میں جشن شروع ہو گیا وہیں ویدائکوں نے وشن دیو سائے کو پھول مالاؤں سے لات دیا وشن دیو سائے نے جنتہ کو کیے وادے کو پورا کرنے کی بات کہی ساتھ ہی پی ایم اور امیت شاہ کا آبھار جتایا بھارتی جنتہ باٹی کا بھار بیٹھ کرنا چاہوں گا وشن دیو سائے آدیواسی سمودائی سے آتے ہیں اور اس بار کنکوری ویدھان سبھا سے جیت درج کی ہے ان کے اب تک کے سیاسی سفر کی بات کریں تو 1990 میں پہلی بار ویدائک بنے 1999 میں پہلی بار سانسد بنے 2020 میں بی جے پی کے پردیش ادھیاکش رہے دو بار پہلے بھی سبھال چکے ہیں کمان 20 سال تک رائے گڑھ سے سانسد رہے موڈی سرکار میں کیندری منتری رہے پہلی بار جب ناریندر موڈی پی ایم بنے تو وشنودیو سائے کو کیندریے کیبینٹ میں شامل کیا گیا تھا سائے کو پی ایم اور امیت شاہ کا قریبی مانا جاتا ہے مکھے منتری کے نام کے طور پر ان کا چناو میں ایک بات اور تھی جو سائے کے پکش میں گئی وہ تھی سنگھ سے ان کا جڑھا وشنودیو سائے سنگھ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں تھی ریپورٹ نیوز ایٹی ایسیس کروڑ روپے ملیں گے پورے پردیس میں لگ بھگ چار ہجار کروڑ روپے کا دو سال کا بونس جو ہے چیز دسمبر کو جاری ہوگی اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں ہے اپنے جیلے کو بھی جو کسان یہاں وہ سمیں ریجسٹر تھے جنہوں نے دھان بیچا ان سب کو اس کا لاب ملے گا آگے سارنگڑ میں ویدھائک پتی گنپت جانگلے نے کیڈار تھانا پرہ بھاری کو سڑک پر جم کر پھٹکار لگائی دراصل ویدھائک اور ان کے ویدھائک پتی سڑک سے گزر رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ تھانا پرہ بھاری جبرن بچوں اور مہیلاؤں کے چالان کٹنے لگے اس کو دیکھ کر وہ ناراض ہو گئے اور تھانا پرہ بھاری کے پاس پہنچ کر ان کو پھٹکار لگائی ویدھائک پتی کا کہنا تھا کہ ان کے پاس کافی سمیں سے یہ شکایت آ رہی تھی کہ گرامینوں کو بے وجہ پریشان کیا جانا اور ادھر چھتیز گڑھ میں آج بھیشن سڑکہ حدثہ بھی پیش آیا یہاں پر جانجگیر چاپا زلے میں شادی سے لوٹ رہی کار کو ایک ٹرک نے ٹک کر مار دی اس کار میں دولہا دولہن سمیت پانچ لوگ سبا تھے پانچ لوگوں کی مات ہو گئی جانکارے کے مطابق کار رامگڑ کے اکل ترہ کی طرف جا رہی تھی رامگڑ سے اور یہ گھٹنا ملبلہ تھانا علاقے کی ہے منکامی کے لوگوں نے درگھٹنا کی جانکاری ایمرجنسی سروس جائلک سبارک ہو دی اس کے بعد موقع پر پولیس گھٹنا سل پر پہنچی اور لوگوں کی مدد سے کافی مشقت کے بعد کار سے شووں کو باہر نکالا گیا درگھٹنا کے بعد ٹرک ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا اور رائپور سے خبر آپ کو بتا دیں بڑی خبر ہے ڈیکی ایس اسپتال سے قیدی فرار ہو گیا جیل پریریوں کو اچھکمہ دیا اور یہ وچارہ دین قیدی بتایا جاتا ہے جو یہاں سے بھاگ نکلا اس پر ہتیا کے پریاس اور لوٹ کا آروپ ہے اس کا نام دیوی پرساد بسور بتایا جاتا ہے جو فرار ہوا ہے ڈی ڈی نگر علاقے میں اس نے لوٹ اور ہتیا کی کوشش کی واردات کو انجام دیا تھا اس معاملے میں یہ جیل میں بند تھا وچارہ دین قیدی تھا اور یہ وہاں سے بھاگ نکلا گول بازار تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور اس شخص کی تلاش آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اگر آپ کو بھی کہیں جانکاری ہے نظر آتا یہ شخص تو آپ پولیس کو اطلاع کر سکتے ہیں تو اس شخص کی تلاش کرنے میں پولیس جوٹی ہوئی ہے چلی پڑھتے ہیں آگے درگ پولیس کی نشے کے خلاف بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ درگ پولیس نے براؤن شگر بیجتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اس کے پاس سے مادک پدار تھے ضبط کیے گئے ہیں جس کے قیمت قریب سی ہزار روپے بتائی گئی ہے مہان نگر پولیس نے اس کاروائی کو انجام دیا ہے تو پولیس نے بڑا ایکشن کیا ہے اور تذکر کو گرفتار کر لیا ہے ادھر بلاسپور میں گانجے کی عوائد تذکری کرتے ہوئے ریلوی سٹیشن سے یوبک کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی کے بیک سے چار کلو گانجہ برامت کیا گیا ہے جس کے قیمت لگ بھگ ایک لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت جی آرپی پولیس نے کاروائی انجام دی ہے آروپی فرین کے سریعے ایک راجے سے دوسرے راج میں گانجے کی تذکری کرنے کا کام کیا کرتا ہے اگر کوربہ کے پونڈی اپروڑا وکاس کھنڈ میں ان دنوں پہتالیس آہاتھیوں کے جھنڈ نے جمکر اتباعت مچھا رکھا ہے گرامینوں کے گھر توڑنے کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے لیکن لگاتار ہو رہے ہیں نقصان کے بتلے معاوضہ دینے کے علاوہ ونوی بھاگ بھی لاچار ہی ثابت ہو رہا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ کیول معاوضہ دینے سے ان کا کام نہیں چلے گا ونوی بھاگ کو ہاتھیوں کے جھنڈ کو خدیر نہ ہوگا کیونکہ ہاتھیوں کی وجہ سے گرامین در کے سائے میں جینے کیلئے مجھپور ہیں اور کئی لوگوں کی جانے ہاتھی لے چکے ہاتھیوں کی وجہ سے یہاں ہاتھی لوگ ہیں بیچ بیچ میں ہمیں سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ یہاں ہاتھی سے پرسان ہوئے ہیں لوگ اکثر یہاں پہ ہاتھی ہیں ابھی لگ بھاگ اس وقت میں پہنٹالیس ہاتھیوں کا جون پہنچا ہے اور شوکر طرف سے گرامینوں کا پورا سہوک کیا جا رہا ہے یہ ون مرندل انترگت کل ساٹھ ہاتھیے بچھرن کر رہے ہیں ویبین پڑی چھتروں میں جس میں سے ایک لونر ہاتھی ہاتھیوں کا دل جو ہے سمائے سمائے پر اپنا ستھل پڑی ورطن کرتے رہتا ہے ون مرندل انترگت جو ہے ہم لوگ نیامیت روپ سے 27-24 گھنٹے نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے لئے ایک بیوستہ ستھاپیت ہو چکی ہے ون مرندل انترگت سورجپور کے بربسپور گاؤں میں گھومنے نکلا 28 ہاتھیوں کا دل جو ہے اس میں سے ایک ہاتھی بچڑ گیا اور دلدل میں پھنس گیا گھنٹوں تک دلدل میں پھنسے رہنے کے بعد گرامینوں نے ون وی بھاگ کو پورے معاملے کی خبر کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی ون وی بھاگ کی ٹیم نے جی سی بھی کی مدد سے رسکیو کر ہاتھی کو باہر نکال لیا ہے باہر نکلنے کے بعد ہاتھی کچھ دور کھیت میں ہی بیٹ گیا دلدل میں پھنسے رہنے کی وجہ سے ہاتھی چوٹیل بھی نظر آیا اس کے بعد بشو چکتسکوں کی ٹیم ہاتھی کے سواست فرکشن میں جھوٹی گئی ہے امبیگا پور سے بلاسپور جانے والے نیشنل ہائیوے 130 گرام مینڈرہ کے سڑک کنارے ایک یوک کی لاش ملنے سے سنسلی پھیل گئی استانیہ لوگوں نے اس لاش کی خبر منپور پولیس کو دی اس کے بعد موقع پر فورنسک ٹیم اور پولیس کی ٹیم پہنچی اور جانت شروع کی گئی رتہ کے شریر پر چھوٹ کے نشان پائے گئے ہیں جسے پرارم بھیگ طور پر پولیس اسے ہاتھیا کا ماملہ مان کر جانچ کر رہی ہے اس یوک کی پہچان جھار کھنڈ کے گڑھوار کے رہنے والے رمیش سنگھ کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ بھی تھی رات گھر جانے کے لیے یہ بس میں بیٹھا تھا لیکن سڑک کنارے یوک کی لاش ملی ہے پولیس اب ہر پہلو پر ماملے کی جانچ کر رہی ہے دھامتاری کانکیر اور والو زلے کے سہمت سیما پر راجہ راو پٹھار پر آدیباسیوں نے ویشال ویر میلے کا آیوجن کا رکھا ہے شہید ویر ناراین سنگھ کو یاد کرتے ہوئے ہر سال اس میلے کا آیوجن ہوتا ہے اس میں پورے بستر سمیت دھمدری مالود آدی شیطر کے آدیباسی لوگ شامل ہوتے ہیں اس میلے میں آدیباسی پرمپرہ اور سنسکریتی کی جھلک ہر طرف نظر آتی ہے اس طرح کے آیوجن سے نئی پیڑھی اپنے مہان ویقتیتو کو جانتی تو ہے ہی اپنی سنسکریتی سے بھی پریچت ہوتی ہے اور آئیے اب دیکھتے ہیں قبروں کا 2020